مڈی پور میں محلاؤں سے بسلوکی کے معاملے میں دو اور آروپی پکڑے گئے جن میں ایک ناوالی بے شامل اب تک کل چھے آروپی پولیس کی گرفت میں مڈی پور کے چوراچات پور کے توربنگ علاقے میں دو گھٹوں کے بیچ ہوئی فائرنگ اوپد رویوں کے گھروں میں لگائی گئی آگ علاقے میں فیلی دہچ ہے مڈی پور کے کئی علاقوں میں ہنسہ بڑھائی کوکی اور میتے ہی سماج کے سیماورتی علاقوں میں سینہ اور آسنو رائیفل کے جوان تینات بڑھائی گئی سرکشہ مڈی پور میں ہنسہ کے اپسینٹر پہنچا اے بی پی ڈیوز چوراچانت پور میں ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں تباہی کے نشان آگزنی میں سیکڑوں گھر اور دکانے جل کر خان مڈی پور میں مہلاوں سے بس سلوکی کے آروپیوں کو دی جائے موت کی سزار مڈی پور کی گھٹنا کے بیروت میں جائے پور میں کانگریس نے نکالا کینڈل مانچ بی جے پی سرکاروں کے خلاف کی گئی نارے بازی مڈی پور اجزہ خلاف دلی کے جنتر منتر پر کوکی سمدائی کا بیروت پردرشن سمدائی کی لوگوں نے کہا سالوں سے ان کے ساتھ ہو رہی ہے ہنسہ مڈی پور میں جاری ہنسہ کے خلاف دلی میں جنتر منتر پر یو اے نے یو چھاتر فورم میں کیا ویروت پردرشن مہلاوں کے سرکشہ بڑھانے کی مانگ کی گئی مڈی پور کی گھٹنا پر سماجوادی پارٹی سانسد ایسٹری حسن نے بولا حملہ بی جے پی کی سیاسی گلتی سے راکج میں بڑھی ہنسہ کانگریس نیتا دیگ ویجے سنگھ نے پی ایم موڈی پر سادہ نشانہ بولے پی ایم دیش دنیا گھوم رہے ہیں لیکن مڈی پور جانے کا وقت نہیں بی جے بی نیتا دینے شرما بولے مڈی پور حجزام میں ویپک ساہید سیما پار کے لوگوں کا ہاتھ دوشیوں پر ہو رہی ہے کڑی کاروائی موپال میں کانگریس پردیشت دکش کولات نے سیئم شیوراج پر کسیت تھنز کہا چناواتے ہی جھوٹ کی مشین ڈبل سپیڈ سے چلنے لگی موپال میں سیئم شیوراج نے پریانکہ گاندھی پر سادہ نشانہ کا پریانکہ نے جنتا سے جھوٹ نہیں بولا چاہیے لگنوں میں یوپی بی جے پی کور گروپ کی سیئم آواز پر ہوئی بیٹھک بیٹھک میں یوگی مندر مندل وستار پر ہوئی چرچہ لگنوں میں بی جے پی سنگھٹن مہا سچی بیل سنتوشنی کی بیٹھک پتہ دکاریوں کے ساتھ لوگ سوا چناو کا روڈ میں اپ تیار کیا یوپی میں بی جے پی کے 45 سے زیادہ زلہ دیکشوں کو بدلا جائے گا جلد سنگھٹن مہا سچی بیل سنتوشنی زلہ دیکشوں کو بدلنے کی ملزوری تھی یوپی میں مندری سنجھے نشاہد نے اوپی راج برک کو دین نصیحت کہا اب مریادت بھاشا کا کریں استعمال پوشبتی پاراس نے چراک پاسوان کی اور سے پیر چھونے کو بتایا اور چارک بھیٹ کا ہمارے یہاں چھوٹے بڑوں سے پیر چھو کر آشرباد دیتے ہیں گیاں باپی مسجد پریسر سروے کے آدیش پر بولے شپکر رحمان برک رام مندر یو سی سی اور اب گیاں باپی سب ہے دوزہ چوبیس کی تیاریوں کا حصہ گیاں باپی کے ایرسائی سروے پر کانگریس نے بھی اٹھائے سوال کا سروے کا دیش پودا اسطلت نیم انیس سے اکیانوے کا اُلنگا دلی کے بنگالی مارکٹ میں ایک مسجد کے باہر جسپا کیے گئے نوٹس ریلوے کی زمین سے ہٹنے کا فرما دلی میں آئیٹیو کے پاس بنی تکیہ وبر شاہ مسجد کو بھی نوٹس جاری ریلوے کی چوہدی کے باہر ہونے سے مسجد سے رکھمندر کو راہ دلی میں دو مسجدوں کو نوٹس جاری کیے جانے پر بھر کے سانسا دیسٹی حسن بھوم آفیاسے کی ریل عدکاریوں کی طلع جیڈیو نیتہ لالن فاسوہ نے بیہار کے افسروں پر لگایا اور بولے دلیت ہونے کی وجہ سے روحطاس کے ڈی پیو نے اپمان کی باشیب منگال بی جے پی ادکش سکانت مجھومدار نے منتہ سرکار پر بولا حملہ راجع میں محلاؤں پر اتیچار چرم پر باشیب منگال کے مالدہ میں دو محلاؤں سمار پیٹ ماملے میں پولیس کا خلاصہ گرفتار کیے گئے سبھی پانچوں آروفی بی جے پی کارکر یو بی کے مکہ مندری ہوگی آزیت ناکھ گورکپور کے دورے پر اٹھتر کروڑ روپے کے بیک آسکاریوں کی دیں گے سوگات ایو دیا میں رام اندر جنگو میں نرمال سمیتی کے آج سے ہوگی بیٹھک دو دنوں کی بیٹھک میں اپتاک ہوئے نرمال کار کی سمکشہ بی جے پی سانسید برشبوشن شرن سنگھ نے برم گاندی پر ساتھا نشانہ بولے کسی ایک وقت سے نہیں چلتی ہے پارٹی راجستان کے بارد میر میں نابالک کے ساتھ گینگرے پولیس نے آروفیوں کے تھلاپ کیس درج کیا راجستان میں نیتا پرتیپکش راجیندر راٹھاوڑ کا گہلوٹ سرکار پر حملہ کہا گوڑھا کے آروپوں کو غلط ثابت کریں سی ایم گہلوٹ راجستان سرکار میں برکاس منتری راجیند گوڑھا کا بیان کا سی ایم گہلوٹ سے ویدھان سوا میں ماغوں گا جواب گوڑھا کے برکاسگی پر کانگریس پردیش شد دیکشتہ بیان کہا میتا پرتیپکش اور گوڑھا میں ہو سکتی ہے ساٹھ گاٹ گوڑھا کے بیان پر بولے کانگریس پر بھاری سوک دیندر سنگھ رندھاوہ ان کے بیانوں کو پارٹی نہیں کرے گی برداشت گندر مندرک گجیندر شیخاوت کا راجستان سرکار پر حملہ کاسیم گہلوٹ پروف کریں کہ پردیش میں نہیں ہو رہے مہیلاؤں پر اپراد ہتنی کنڈ بیرات سے پانی چھوڑے جانے پر دلے میں پھر بڑھا یمنا کا جلستر خدرے کی نشان کی پار پہ رہی ہے یمنا جونہ گر میں نظر آئی بارش سے ہوئی تباہی کی تصویریں پانی کم ہونے پر ایک دوسرے کے اوپر چڑھیں نظر آئی گاریاں جونہ گر میں باری بارش کی وجہ سے جگہ جگہ فسے نظر آئے واہن شہر میں جہاں تو ہاں فسی نظر آ رہی ہیں کارے بارش کی وجہ سے جونہ گر شہر میں حالات خراب انڈی آر ایف اور اس ڈی آر ایف ٹیموں کو رہت اور بچاؤں کے کام میں لگائے گیا بارش کے بعد روز روپ میں بہنے لگا جھرنا گرنار پروت پر موسلا دھار بارش سے جھرنے میں آیا اپان تو ندیوں میں بھی پانی کا جلستر بڑھا باری بارش سے پورا جونہ گر شہر ہوا پانی پانی موسلا دھار بارش کی وجہ سے طالعب نظر آنے لگی شہر کی سڑکیں پانی کے تیج باہو کے بیچ تیج نظر آئی کارے کاغذ کی ناؤ کی طرف بہتے دکھے کئی واہن تصویریں دیکھ لوگ حیران جونہ گر شہر میں پانی کے ساتھ بہتے نظر آئے ٹائر ایک ایک کر سیکوں ٹائر پانی کے ساتھ بہتے پائے گئے گجرات کے نوصاری میں پانی کے ساتھ بہتے نظر آئے گیس لیڈر باری بارش کی وجہ سے شہر میں ہوا جل بھرا نوصاری میں باری بارش کی وجہ سے کئی لاکھوں میں جل بھرا ہو موسلا دھار بارش کے بعد طالعب نظر آنے لگی سڑکیں گجرات کے نوصاری میں ڈرون سے لی گئی تصویریں سڑکیں گھر اور گلی محلے نظر آ رہے ہیں سیلاب میں ڈوبے گجرات کے امریلی میں بارش کی وجہ سے اوفان پر ندی نالے ٹوڑا گاؤں کے پاس نالے میں آیا اوفان پل پر پانی بھرنے سے یاتا یاد بادھت امریلی تالکوہ میں پانی کے بیچ فسیب حضورک محلہ اپنی جان بچانے کے لیے ٹینگ کے اوپر شڑھی محلہ فائر بکیٹ نے بچائی جان موسم پہ بھاگ نے جاری کیا ممبائی کے لیے یلو الٹ ڈھانے رائیگرڈ اور پالگرڈ زلے کے لیے اورنج جلٹ جاری مہاراش کے یوت مال میں بھاری بارش سے شہر میں جل بھراو کا علاقوں میں بھرا بارش کا بانی دو سو انیس لوگوں کو کیا گیا شف مہاراش کے یوت مال میں بارش سے بڑھا پشپاوتی ندی کا جل ستر بار کے پانی میں فسے لوگوں کو نکال رہی ہے ائر فورس گازی آباد کا ایک گاؤں آیا ہنڈا ندی کا چار سے پانچ فیٹ پانی گھر چھوڑ کر سرکشل ستان پر شفٹ ہو رہے ہیں لوگ کازگنج میں گنگا کا تٹبند ٹوٹنے سے علاقے کے کئی گاؤں میں آئی بار پچاسی گاؤں میں پسل پانی میں ڈوبی بنجاب میں کردار پور کارڈور اگلے دو دن کے لیے کیا گیا بند راوی ندی کا جل ستر بڑھنے کی وجہ سے لیا گیا فیصل بنجاب کے امریز سر میں بھاری بارش سے دربار صاحب جانے والے راستے پر پانی شدھالوں کو ہو رہی بھاری پریشانی جلندر شہر کی کئی حصوں میں بھاری بارش سے ہوا جل بھرا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے پریشانیوں کا سامنے اریانا کے ڈیرہ بسی میں پھر سے بڑھا گھگر ندی کا جل ستر پہاڑوں پر ہو رہی بارش سے جل ستر بڑھا ہمبالا میں یمنا نگر نیشنل ہائیوے پر پانی بھرنے سے جام ہائیوے پر آیا ٹنگری ندی کا پانی ایمانچل پردیش کے کلوں میں آئی آپدہ میں اب تک بیس شاؤ ہوئے برامت پندرہ شاؤں کی شناخت ہوئی ہمانچل پردیش کے کلوں میں نیشنل ہائیوے بادیت پہاڑی سے ملوہ گرنے سے ہائیوے بند راہ گیروں کو آبا جاہی میں پریشان ہمانچل پردیش کے لیے آگلے دو دنوں کے لیے یلو آلیٹ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں راج کے زیادہ تر حصہ میں ہوئی بارش جمو کشمیر کے کلگاں میں کہ جگہ بارش کی وجہ سے جل بھرا آبادی والے علاقوں میں پانی بھرا جمو کشویر میں ڈوڈا میں بادل پٹنے سے تباہی تھلیلا چرالا لنک روڈ کا اکھرسہ بہا بارش سے اپان پر نظر اترکاشی میں بارش کی وجہ سے درک رہے پہاڑ دھراسوک بینڈ کے پاس بہت دیر تک بند رہا ہائیوے